موسیقی اور ولی محمد راج پر وغیرہ وغیرہ کچھ دیگر لوگ گھیور چننہ کچھ حراثمنٹ کر کے لوگوں سے بتا وصلی کر رہے ہیں آئیے اس سوالے سے گاؤں والوں کے گوز لیتے ہیں سائیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جائیں گے قادر رند جو بھی ہے اپنی حد تک رہے ہمارے گوٹ کے محسن کے خلاب انہوں نے سوشل میڈیا میں جو نازبہ الفاظ اختیار کی ہیں جو نازبہ لفظ انہوں نے سوشل میڈیا میں چھوڑے ہیں وارس اپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے ہم ان کی پرزور مضمت کرتے ہیں پرزور لفظوں میں مضمت کرتے ہیں قادر رند کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت اس میں دیتی تو ہم پریس کلپ کے جائیں گے اور ہم اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں ڈاکٹر شبکت حسین عباسی جو ہمارے محسن ہیں ہمارے گوٹ میں ان کی سرپرستی ہے اور ایک ہر دل عزیز لسان ہے ہمارے بڑے ہیں ان کے خلاف نازبہ لفظ اس نے استعمال کیے ہیں جو ہمارے دل پہ برداشت نہیں ہوتا ہم بلکل ان کو برداشت نہیں کریں گے آج ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں قادر کو کہ وہ یہ نازبہ لفظ لکھنا اور وارس اپ پہ چھوڑنا اپنا سوشل میڈیا پہ وہ بلکل بند کر دے ورنہ دوسری صورت میں ہم بہت بڑا انجاز کریں گے اور پھر اس کلپ پہ آ جائے گے قادر رند کون ہے جس کے بارے میں رات پہ آٹھ نو بجے کا ٹیم ہوا ہے سارا کیوں بھٹا ہوا ہے کوئی لینڈ گرے پر ہے کوئی بھتا ہو رہے اس نے بتاؤ تو نہیں کیا یا کس سے مانگا ہے کیا سرارض یہ ہے کہ قادر رند جو ہے نا وہ ایک بھتا مافیا ہے اور لینڈ گرے پر ہے مختلف ٹائم پہ یہاں سے لوگوں سے بتا لیتا رہتا ہے اور اس نے مجھ سے بھی بھتے کی ڈیمانڈ کی دی اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ہمارے بات الحمدللہ یہاں پہ سیوریز کا کام سسٹم ابھی شروع ہونے والا ہے پیم وغیرہ بھی پی ٹی آئی والوں نے اتار دی ہے امران خان صاحب کے بہت بڑی مہربانی ہے ان کے تعاون سے شروع ہو رائے کام انشاءاللہ تو کیا کیا ہے کہ یہ آکے بھیڑ گیا اور مختلف ٹائم دے ہماری یونین سے بتا وہ صلو کرتا ہے اس نے بھی یہ بولا کہ ہم آپ کو بلیک میلنگ کریں گے ہم آپ کے پر ایف آئر اکٹوائیں گے جھوٹی اور آپ کو جو ہیں میڈیا میں ہم آپ کو مطلب ایک وہ ظلیل اقوار کریں گے کہ آپ ہمیں بتا دیں اور کام جو ہیں آپ گھوٹ کا بات میں شروع کریں وہ بولتا ہے کہ میرے ساتھ مجھے اپنا حصہ دو تائے کرو اور اس کے بعد جو ہیں آپ جا کے وہ گھوٹ کا کام کراؤ اس کا یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے بس ایک بھتا مافی ہے لینڈ گرے پر ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کردار نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو ریٹائر پولیس کا ڈی ایس بھی بولتا ہے ہم نے کمپلین کی ہے تھانے میں تو ابھی دوبارہ انشاءاللہ ہم ان کے خلاف کمپلین ابھی کریں گے ابھی میڈیا میں ابھی اس نے اول ڈی سی دے الفاظ لکھے ہیں ہمارے خلاف ہمارے بڑوں کے خلاف اس وجہ سے ہم جو کریں گے اس کے جو اس کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ عتیق سمرو ہے عتیق سمرو عرف دیدار سمرو عرف گھنگر جس کو سکھر سے نکالا گیا ہے گاؤں سے بھی اس کو اور وہ بھتے کا بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ لینڈ گرے پر بھی ہے اس کے علاوہ اگوا برہ تعاون کا بھی کام کرتا ہے ہم لوگوں سے جو بچایا جائے کی موسنے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی